یہ ایک بادشاہ کی پرانی کہانی ہے اس کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ کھیل خود کا جوان ہوا تھا بادشاہ اپنے دوست کو ہما وقت ساتھ ہکتا تھا اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی اچھی بری بات ہو وہ ہمیشہ یہ ہی کہتا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے دوست نے بادشاہ کے لیے بندوق میں گھوری بھری اور بندوق تیار کر کے بادشاہ کو دی لیکن گھوری گھوری بھرنے میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی اور جب بادشاہ نے شکار کے لیے گھوری چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ گیا یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس میں یقینا کوئی بہتری ہوگی یہ سن کر بادشاہ کو شدید غلطہ آیا اور بولا یہ بہتر نہیں ہے میرا انگوٹھا ضائع ہو چکا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اسے کیل خانے میں ڈال دیا جائے ایک سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کھیلنے گیا وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ دیا اور اپنے علاقے میں لے گئے انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ باندھیئے اب آگ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑی تو پتہ چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹھے سے معذور ہے وہمی اور توہم پرست قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا تو اس نے اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کٹ دیا تھا اور اس نے اپنے دوست کو جیل میں بجوا دیا تھا فوراں اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو باعزت دربار میں پیش کیا جائے جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دو تُو صحیح تھے وہ اچھا اور ہی اور بہتر ہوا تھا کہ میرا انگوٹھا کٹ کیا تھا آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکر آیا اور بولا یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھیجوا دیا اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اچھا اور بہتر کس طرح ہوا تم ایک سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا دوست مسکر آ کر بولا ہاں اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑت کر چکے ہوتے کیونکہ میرا گوٹھا صحیح سالم ہے زندگی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن انسان شطرتناً جلد باز واقع ہوا ہے وہ اسی وقت نتیجہ چاہتا ہے جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑے وقت کے بعد ظاہر ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مصبت رکھنی